دوستو جانتر جب ہم کسی بائی کا انجن کھولتے ہیں یا ہیڈ سیلینڈر اوپن کرتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ جو بولٹس ہوتے ہیں اوپر والے سٹڈ ہوتے ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ وہ اکثر ٹوڑ جاتے ہیں سب سے زیادہ جو پروبلم ہوتی ہے جب ہم یہ ہیڈ سیلینڈر والے سٹڈ کو اوپن کرتے ہیں یا پھر کئی بار جو ہیڈ کے نیچے سائلنسر والا بولٹ ہوتا ہے واسٹڈ ہوتا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ بھی کئی بار ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کے پاس بھی ایسا کیس آیا ہوگا تو دیکھیں چلو اس بائک کا تو میں نے اپنے پول انجن اوپن کرنا تھا جس کے چلتے ہیں یہ یہاں سے بولٹ ٹوٹ گیا اور اگر دیکھیں یہاں پر جو ہے کئی بار ہم رنگ پسٹن کے لیے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں سے کئی بار یہ ٹوٹ جاتا ہے تو قائز اگر یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو ہمیں جو ہے اس کے لئے پورے انجن کو اوپن کرنے کے کوئی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ اپنے خراد والے کے پاس لے جائیں یا آپ کے پروس میں کوئی جیسے ویلڈنگ والا ہوتا ہے اس کے پاس اس کو لے جائے کر بیچ میں آپ نے ایک کپڑا لکھ لینا ہے اس کے کرنک بیس پر تاکہ یہاں پر اندر کچھ کن نہ جائے ویلڈنگ کے وقت تو آپ نے اس کو ویلڈنگ سے نکلوا لینا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے ہم اس کو نکلواتے ہیں تو اب دیکھیں دوستو چلو میں نے اس کے جو ہے انجن کو اوپن کرنا تھا پھول انجن کو کرنا ہے میں نے جس سے چلتے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ ایسے کیس بہت کم آتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں تو کیسے ہم اس کو نہاں سے نکلواتے ہیں دوستو دیکھیں اگر کسی چیمبر کی چوڑی خراب ہو جاتی ہے تب تو وہاں پر بوسو لگتا ہے اور اگر دیکھیں اس کے اندر یہ بولٹ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کتنی آسانی سے ہم نکلواتے ہیں جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کو نکلواتے ہیں تو چلیے پہلے میں اس کو ویلڈنگ والے کے پاس لے جاتے ہیں اس کو بات آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم اس کو آسانی سے نکلواتے ہیں تو بھائی اب ہم ویلڈنگ والے کے پاس آ گئے ہیں اور یاد رکھیں آپ نے جو ہے اس میں ویلڈنگ کرواتے وقت جو بڑا ویلڈنگ سیٹ ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کرنا جو آپ نے دیکھے ہوں کہ چھوٹے ویلڈنگ سیٹ ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا ہے اور جو یہ ویلڈنگ راد ہوتی ہے یہ بھی اچھی قوالٹی کے ہونے چاہیے تو اب دیکھیں یہاں پر تو اوپن جگہ ہے اس لئے میں نے آپ کو اس لئے یہ اس طریقے سے دکھایا ہے اور اگر دیکھئے یہاں پر یہ کچھ زیادہ ہی نیچے ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک تو یا تو بڑی وارس رکھ لینی ہے یا پھر جو کوئی دیکھئے کوئی کھولا نٹ ہوتا ہے اس کو یہاں پر رکھ لینا ہے تاکہ یہاں پر فیس خراب نہ ہو چلیے یہاں پر تو یہ فیس خراب نہیں ہوگا آپ چنتہ مت کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویلڈنگ پر ویلڈنگ آپ نے لگاتے جانا ہے اور جیسے یہ کچھ اوپر آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کچھ ہیٹ کرنا ہے یا ویلڈنگ والا اپنے طریقے سے اس کو نکال دے گا تو جیسے یہ یہاں سے ہوگا نا ویلڈنگ تو اس کے بعد یہ اچھی سے اس پر پگڑ کر لے گا اور کیا ہوگا جو چوڑی ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے لوج پڑ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ اس کی سائیڈ میں جگہ ہوتی ہے ان کو تھوڑا ساف کر کے یہاں پر تھوڑا اوئل ڈال دینا ہے جس سے یہاں پر یہ اوئل نیچے چلا جائے اور یہ اس کو اوپن کرنے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد آپ نے دیکھئے جیسے ہمیں دکھا رہے ہیں آپ کو اس کو ایسے ہیٹ کرنا ہے تو دیکھیں جیسے جیسے یہ اوپر آتا جائے گا اس کو اوپر ویلڈنگ کرتے جائیں گے اس کے اوپر جیسے ہیٹ کریں گے تو یہ چوڑی بھی اپنے آپ لوج پڑتی چلی جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یا تو ایک کوئی نٹ لینا ہے کوئی بھی آپ بڑا نٹ لے سکتے ہیں اس کے اوپر ویلڈنگ کرنے کے لئے کیونکہ نٹ آسانی سے ویلڈنگ ہو جاتا ہے اس کے اندر کافی بڑا ہول ہوتا ہے یا پھر آپ نے کچھ بڑا بولٹ لینا ہے تو بھائی اب یہاں پر دیکھیں ہم بڑے بولٹ کو یہاں پر ویلڈنگ کرتے ہیں اور جیسے ہی ویلڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کچھ دیر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہ تو یہاں پر اس کو جیسے ہم نے ویلڈنگ کیا اور ہوا ہے یہ تو آسانی سے نکل گیا تو اس پرکار سے دوستو دیکھیں ہم جو ہے اس ٹوٹے ہوئے جو اس کے اندر بولٹ ہوتا ہے سٹڈ ہوتا ہے وہ آسانی سے نکلوا سکتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں سے اس کو آسانی سے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں ایک سوال ہو کہ یہاں پر فیس خراب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا بھائی ابھی ویڈیو میں کچھ سسپنس باقی ہے آپ ویڈیو چھوڑ کے مت جانا کبھی آپ جلد باجی میں ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو ادھورا گیان ملے تو اس پرکار سے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس بولٹ کو تو نکلوا دیا اب آتی ہے فیس کی بات ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فیس کو ہم کیسے صحیح کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جو خراد والے بور کے دوران ایک ریگ مار کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے وہ لینا ہے اور یا ڈیجل یا پیٹرول سے آپ نے اس کو ایسے صفائی کرنا ہے تو تھوڑا بہت اگر یہاں سے فیس خراب ہوا بھی ہوگا تو یہ اس کو بلکل صحیح کر دے گا آپ چاہے تو یہاں پر ویسی ریتی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ریتی کا استعمال نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس سے صحیح ہو جائے گا تو آپ نے جائے اس کو ایسے گھسا لینا ہے جس سے یہاں پر اس کی صفائی ہو جائے اور یہ فیس بلکل صحیح ہو جائے تو اب دیکھیں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اب دیکھیں جیسے ہی ہم ریگ مارگ سے اس کی فیس کو صاف کرتے ہیں اور بعد میں اس کو پیٹرول سے صاف کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فیس ہے بلکل اچھی طرح سے صاف ہو گیا تو گائیس اس طریقے سے جو ہے نا ہم یہ جو ٹوٹا ہوا اس میں بولٹ ہو اس کو اس طریقے سے نکلواتے ہیں اور بعد میں اس کو صفائی کر کے اس طریقے سے دوبارہ فٹ کر دیتے ہیں تو آسا کرتا ہوں میرے پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو نہ آپ کے لئے تھوڑا سبھی کہیں سے جانکاری دینے والا ہو تو پلیس اپنی مرجی سے اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اگر چینل پر پہلی بار نہیں ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹکویشن کو جرور پریس کر دینا تو گائس میرے چینل پر آپ کو اسی طرح سے نولیج فلو والے پیکٹیکل ویڈیو ملتے رہیں گے تو ملتے ہیں کسی نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے آگے دیجئے آپ کا دن سب رہے جہین وندے ماترم